Welcome to the course of Docker Deep Dive اس course میں ہم بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح کسی بھی اپلیکیشن کو کنٹینرائز کیا جاتا ہے اس course میں جس بک کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں وہ Docker Deep Dive کے نام سے ہے جو کہ نائجل پولٹن نے لکھی ہے بہت ایزیلی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے جو کہ ہمیں بہت ہی مدد دے کی اس course کو آگے تک لے جانے نہیں بھی کنٹینرائز اپلیکیشن سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں ایک کانچیپٹ ہوا کرتا تھا کہ ایک اپلیکیشن ایک سرور پر ڈیپلائی ہوگی اس ایک سرور پر دوسری کو اپلیکیشن ڈیپلائی نہیں کی جاتی تھی اس کے دو ریزن ہوا کرتے تھے کیونکہ اتنی ٹیکنیکل سکلز نہیں تھی یا اتنے ٹولز اویلیبل نہیں تھے جس سے پتا چل سکے کہ یہ اپلیکیشن ہم نے ڈیپلائی کی ہے وہ چلتے ہوئے کتنے ریسورس کنجیوم کرے گی یا ہمارے سسٹم کی جو کانفیگریشن ہوتی تھی وہ اتنی ہائی فائی نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ ہمیں پتا نہیں چلتا تھا کہ ہماری اپلیکیشن کس طرح کتنے ریسورسز یوز کرے گی اس کے بعد ہمیں یہ ایک پرابلم آتا تھا کہ اس کی بہت ساری ڈیپنڈنسیز اگر مثال دیتا ہوں کہ کوئی اپلیکیشن لنکس پہ چلتی تھی کوئی اپلیکیشن اگر ہم پرانے زمانے کی اس اپلیکیشن ڈیپلائیمنٹ کی سٹریٹیجی کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ڈیس ایڈوانٹیجز تھے ڈیس ایڈوانٹیجز یعنی بہت کسٹ لی تھا کیونکہ ایک اپلیکیشن ایک سرور پر چل رہی ہے تو ظاہر ہے ہمیں سرورز زیادہ دینے ہیں اس کے بعد اس کی منٹیننس کا خیال لکھنا ہے اس کے بیک اپس کا خیال لکھنا ہے اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹیم کا خیال لکھنا ہے جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ اور سورس ویسٹیج بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی جب ہم پرانے آرکیٹیکچر سے باہر نکلے تھوڑا آگے بڑھے تو 1998 میں ہمارے پاس ایک کمپنی آئے وی ایم ویر کی جس نے ہمیں ایک ٹول مہیا کیا جسے ہم وی ایم ویر ہی کہتے ہیں وہ وی ایم ویر ہمیں ایک ہی سرور پر مختلف اپلیکیشن کو ورچولائز کر کے الگ الگ طریقے سے چلانے میں ہیلپ کرتا تھا اس وی ایم ویر کے کچھ فائدے بھی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہے کہ پرانے زمانے میں جس طرح ایک اپلیکیشن کے لیے ایک سرور یوز ہوتا تھا اس وی ایم ویر کے آنے کے بعد ہم ایک ہی سرور پر بہت سارے انسٹنسز بنا کے الگ الگ اپلیکیشن کو بہت بہت آسانی چلا سکتے ہیں ڈپلائی کر سکتے ہیں یوزر سکھ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب وہ فیسلیٹی آگئی تھی کہ ہم اس ہر انسٹنس پہ ہر ورچول انسٹنس پہ ہم اپنا الگ اپلیکنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں جس کا دوسرے ورچول انسٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں اگر الگ اپلیکنگ سسٹم چل رہا ہے تو یہاں ہم دوسرا اپلیکنگ سسٹم چلا سکتے ہیں ایک پہ اگر وینڈوز اپلیکنگ سسٹم چل رہا ہے تو دوسرے پہ ہم لینکس بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس طرح ہماری اپلیکیشن کو ڈیپلائی کر سکتے ہیں جو کہ پرانے زمانے کی ٹیکنیک سے بہت ہی بہتر اور بہت ہی کاؤس سیونگ تھا جہاں پرانی ٹیکنیک سے یہ ٹیکنیک بہت فائدہ مند رہی ہمارے ریسورسز بچائیں وہاں ہمیں ابھی بھی ریسورس کی ایٹیلائزیشن میں پرابلم رہی پرابلم کیا رہی ہم نے جب کہا کہ مختلف ایک ہی سسٹم پر مختلف انسٹنسز مختلف ورچولائز انسٹنسز کر کے آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کو الگ الگ طریقے سے انسٹال کرتے ہیں وینڈوز بھی لینکس بھی اور می بھی اور کسی اپریٹنگ سسٹم کو بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس پرابلم ہی آتا تھا کہ ہر اپریٹنگ سسٹم چونکہ کمپلیٹ انسٹال ہوتا تھا تو وہ ہمارے ریسورسز کو پورے کے پورا کنزیوم کرتا تھا فور ایکسی سسٹم پر اگر چار لینکس کے ہم نے ورزنز چار لینکس کے انسٹنس انسٹال کی ہیں الگ الگ ورچولائز ماشین کے طور پر تو اس میں پرابلم ہی آتا تھا کہ ہر لینکس کا انسٹنس کہتا ہے کہ مجھے دو جی بی ریم کم از کم چاہیے یعنی چار انسٹنسز آٹھ جی بی ریم ہماری اسی میں کنزیوم ہوگئے اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن اس کی ڈیپینڈنسیز اور دوسری ساری چیزیں اور ہمارا بیس آپنننگ سسٹم جس ماشین پہ ہم نے ورچول انسٹنسز بنائے اس کا خود کا آپنننگ سسٹم بھی الگ ریسورسز کنزیوم کرتا تھا اس طریقے سے بھی ہمیں مزید اور سارے ریسورسز کی ضرورت پر اٹی اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا میجر پرگرم کہ لینکس کو اگر نہ دکھا جائے دوسری آپنننگ سسٹم کو دکھا جائے تو ان کی لائسنسنگ فیز ہر انسٹنس پہ جتنے ہم نے فور ایکزامپل ونڈوز اگر ہم ایک انسٹنس پہ کاپی کرتے ہیں ہمیں ایک لائسنس لینا ہے اگر ہم چار مرتبہ ونڈوز الگ الگ ورچول انسٹنس پہ انسٹال کرتے ہیں ہمیں چار لائسنسیز ضرورت ہیں جو ہماری کاؤس کو بنا دیتا ہے ہم نے پچھلی سلائٹ پہ ایک پکچر دیکھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایک بیس آپنننگ سسٹم ہوتا ہے اس سرور کا اپنننگ سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم بہت سارے گیسٹ آپریننگ سسٹم ورچولائز کر کے انسٹنس بنا کے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں ان دونوں آپریننگ سسٹم کے بیچ میں ہمارا پاس ایک لئےر ہوتی ہے ہائیپرو وائزر ki ہائیپرو وائزر کی لئےر کیا کرتی ہے ہائیپرو وائزر کی لئےر یہ کرتی ہے کہ آپ کے اس سرور کے ہرڈویرز کو آئیسولیٹ کر دیتی ہے یعنی آپرنگ سسٹم جو بیس آپرنگ سسٹم ہوتا ہے اس سے بلکل سپریٹ کر دیتی ہے تاکہ اس ہارڈویرز کو جو ہمارے ورچول انسٹنسز کے اندر آپرنگ سسٹم انسٹال ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈائریکلی یوز کر سکے آئیپروائزر کے تروں